بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آجا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ جو فورس ٹائگر فورس یعنی جو والنٹیر فورس کیوں ہم نے کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے چیلنج کیوں ہے چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں ایک ایسی وائرس دکھ لی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے سو سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے مطلب کہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن کیا سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہیں اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تنخواہ دار پہ گئے جو دھیاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گئے متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے ہیں لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپیر کی والنٹیر فورس کی اور برطانیہ میں تقریباً دھائی لاکھ لوگوں نے والنٹیر کرنے کا اپنے آپ کو ریجسٹر کبھایا تو مقصد اس والنٹیر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پر ہماری ایڈمیسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمیسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ ایس او پیز کے اوپر لوگ چل رہے ہیں اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمیسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیرز جو آپ سب نے والنٹیر کیا ہے ایک ملک جہاد لڑا ہے ایک مشکل وقت کے لیے تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ دا کرتا میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیگرانڈ بتا دوں کہ جب شعبت حنم کینسر ہسپرل کے لیے میں پیسے کٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے کٹھا کروں گا تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ سکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبیلائز کریں کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور جو سکول کے بچے تھے وہ سب زیادہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے تو میں نے ایک امران ٹائگر فورس رکھا لی اور یہ ہمارے سکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائگرز بنے جنہوں نے پیسے کٹھے کیے نائس صرف انہوں نے پیسے کٹھے کیے لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے کٹھے کرنے کے لیے تو جو پبلسٹی ملی اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ کٹھا کرسکے کہ پاکستان کا پہلا ایک سپیشلائز کینسر ہاسپنی بنا سکے اور وہ ہاسپنل جو آج تک پجتر فیصد کینسر کے مریض ان کو مختلاج کر رہے ہیں اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ سکول کے بچے ایک والنٹیر فورس بنے ہیں اور وہ جو ٹائگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اور ایک ٹائگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے ہم کیوں لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ بہت زیادہ لوگ بتاثر ہو چکے ہیں چلی گئی ہیں وہ طبقہ جو کہ صرف دھیاری دار تھے جو گزارا کرتے تھے جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے وہ سب مشکل میں پڑ گئے تو اس لیے جو ہم جب لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملیں واپس لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ ایسا لوگ ڈاؤن کھول دیا کہ جہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھول لے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل لان کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک گرونا تیزی سے پھیلے گی کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خطیہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر محلوں کے اندر جدر جدر آپ آپ کی لوکیشن ہے آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویرنس پیدا کرنی ہے آپ نے پرپرسائز کرنا ہے کہ یہ ایس او پیز کیا ہے جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویہ پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھ رہے ہیں آپس میں اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں تو یہ وولنٹیرز کا یہ ٹائگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں تک لوگوں کو آگا کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پر عمل کرنا ہے اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر فیکٹریہ کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگا کرنا ہے اس چیز میں تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائگر فورس جا کے لوگوں کو آگا کرے گی سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لئے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سے نہ مارے تو ان کے لئے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں اس بیلنس کے لئے آپ ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویرنس کیمپین کے لئے لوگوں کو آگا کریں کہ کس کن شرائط کے مطابق ہم لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا مسجد ہیں ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی کہوں گا ابھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیرمن بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ڈاکٹر زفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائگرز بنے ہیں تو مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذلکر نیم آپ کو بتائیں گے چیرمن کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیال پورٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کی ہے وولنٹیرز کے ساتھ ٹائگرز کے ساتھ تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں نمبر ون چیز کہ ٹائگر فورس ایک وولنٹری فورس ہے آپ نے کہی پیسے کٹھے نہیں کرنے آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی آپ ایک جہاد لڑے ہمارے ساتھ مل کے اور آپ جوائن کریں ایڈمسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو جو لوکل ایڈمسٹریشن ہے جو سب سے جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا دو دن پہلے وہ وہ ہے کہ ہم جو لوگ بیروزگار ہوئے جو اس لوکڈاؤن کی وجہ سے لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا جو ہماری ایڈمسٹریشن ہوگی وہ اس آفس میں ایک ڈیسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو ریجسٹر کریں گے جو جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں اس لیے آپ آپ میں سے زیادہ دار پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹریئر کیا ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ریجسٹر کریں اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو جو نادرہ کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں اور ان کے بعد وہی کیش مونٹر کریں گے اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹریلی ڈسٹوز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں آپ نے کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے خود ایکشن نہیں لینا آپ نے جا کے ایڈبیسٹریشن کو بتانا ہے اور پھر ایڈبیسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے یہ جو بھی لوگ یہ غیر کانونی چیز کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تو جب چیزیں مہنگی ہوگی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو بھی ٹائگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے ان کو ٹائگرز کو آپ سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے تاکہ آگے بتا سکیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز ٹھیک طرح فنکشن کر رہے ہیں اور کیا جو ہماری کوشش ہے کہ مستحق لوگوں کی مدد کی جائے کیا یوٹیلیٹی سٹورز وہی کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا ہے آخر میں میں آپ کا سب کا ٹائگرز کا پھر سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وولنٹیر کیا اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں کو خاص طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تب ہے جیسے جیسے یہ لوگ ڈاؤن ہم کھولیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک کے اندر یہ اوئرنس کریں کہ ایس او پیز یعنی جن شرائط کے مطابق یہ لوگ ڈاؤن بھولا جائے گا اس کے پر عمل کیا جائے وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بڑے مشکل باق سے نکال سکیں گے مطلب یہ کہ خوف ہوگا کرونا کا تو اس سے بھی بچا سکیں گے اور دوسری طرف جو ہم نے نوکریاں دے رہی ہیں لوگوں کو جو ہماری جو ایکانومی کے جو پیہ چلنا شروع ہونا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں جو لوگ گھر بیٹھے ہوں اس وقت جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے تو ان سب کے لیے اگر ہم نے آسانی پیدا کرنی اور ایکانومی بھی چلانی ہے لوگ ڈاؤن کم کر کے پھر کرونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے اس میں آپ کی بہت ضرورت پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو آگا کریں بتائیں یہ شرائط کیا ہیں یہ کیوں لوگوں نے کٹھے نہیں ہونا کیوں لوگوں نے ان ایس او پیز کو پر عمل کرنا ہے کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کرونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریاں میں ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو اور آخر میں ایڈمیسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن کا خاص طور پہ جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے آپ نے یہ ٹائگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سے ان سے اگر آپ نے کام لینا ہے جتا آپ ان کو کوپٹ کریں گے ان کو انسپائر کریں گے ان کو موٹیویٹ کریں گے اتنا ہی بہتر یہ ہے اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی نہیں سارے پاکستان میں کہ جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی وولنٹیرز کی اپنی ٹائگر فورس کی تو ایڈمیسٹریشن سے مجھے خاص طور پر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے شکریہ